بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میں ہوں شفقت اللہ کورس انسٹرکٹر میکرو اکنامکس جس کا کورڈ ہے 5416 اور آج ہم اس کا یونٹ نمبر 7 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس یونٹ کا ٹائٹل ہے بیلنس آف پیمنٹس سٹورنٹس اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے یونٹ نمبر 1 کے پروگرام نمبر 1 میں بات ڈسکس کی تھی what are the main goals of میکرو اکنامک or why we study میکرو اکنامک اس میں ہم نے کہا تھا very fundamental questions that are answered in میکرو اکنامک تو ان basic fundamental questions میں ایک question تھا why they are so rich and why we are so poor اور second question inflation unemployment اور آگے بڑھتے ہو ہم نے ایک question ڈسکس کیا تھا ایک goal میکرو اکنامک کا تھا جو کہ وہ تھا external balances تو basically آج ہم اسی external balance کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں balance of payment کی sense میں ہم اس میں بات کریں گے سب سے پہلے جو آج ہم اس topic میں cover کریں گے مختلف terms and concepts اس میں سب سے پہلے what is balance of payment and what are the components of balance of payment پھر اس کے بعد saving investment and current account پھر اس کے بعد balance of payments equilibrium then why balance of payments are mostly disequilibrium and what are the main reasons and how we correct balance of payment into equilibrium means کہ students اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک بات کی تھی کہ جب کبھی بھی کوئی market کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ demand اور supply forces ہوتی ہیں اور کسی بھی market کا equilibrium ہونا economics میں بہت ضروری ہے اگر وہ equilibrium میں نہیں ہے تو ہم اس کے لئے کوئی policy دیں گے اس کو equilibrium میں لائیں گے اور اس کے لئے sometimes equilibrium ہوتا ہے لیکن وہ social desirable نہیں ہوتا کہ society نہیں چاہ رہی ہوتی کہ وہ ہمارا equilibrium level یہ رہے تو پھر بھی ہمیں کسی policy کی طرف جانا ہوتا ہے تو at the end ہم دیکھیں گے کہ جو ہم basic national phenomena کیا ہے کہ ہمارے پاس balance of payment equilibrium میں ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کی reasons کیا ہو سکتی ہیں possible اور پھر اس کے بعد اگر نہیں ہے تو ہم policy کیا دیں جس سے یہ ٹھیک ہو جائے اس کے بارے میں انشاءاللہ آخر پہ بات کریں گے students basically balance of payment ہے کہ اس سے پہلے ہمیں basic terms کا پتا ہونا چاہیے مثلا آپ کے سامنے پاکستان اور rest of the world کہ پاکستان ہے اور پاکستان کے سوا باقی ساری دنیا ہے پاکستان سے کوئی بھی goods and services کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے goods کی صورت میں بھی چیزیں ہم exports کر سکتے ہیں final commodities کی صورت میں raw materials کی صورت میں یا پھر services کی صورت میں جو چیزیں ہم یہاں سے باہر بیجیں گے وہ ہماری exports کہلائیں گی اور اس کو ہم denote کرتے ہیں جب ہم اس کو x سے denote کرتے ہیں x means exports اور جو چیزیں ہم دنیا سے منگواتے ہیں وہ ہماری کیا کہلاتی ہیں import آگے x minus m اگر ہم کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا بنے گا یہ آپ کے پاس بنے گا basically net export کہ ہماری net exports ہیں کتنی اب یہ کچھ facts ہیں پاکستان کے 91 کے بارے میں آج جو ہم بات کر رہے ہیں 2018 کے plus minus جو ہمارے پاس پاکستان کی total exports ہیں وہ approximately 20 to 21 something کچھ یہاں پہ ہیں کہ ہم 21 US billion dollar کی ہم کیا کر رہے ہیں ہم دنیا کو چیزیں exports کر رہے ہیں اور جو دنیا سے ہم چیزیں لے رہے ہیں وہ approximately ہے 35 plus minus US billion dollar it means کہ ہم جو دنیا کو چیزیں بیچ رہے ہیں اپنی goods and services کی صورت میں مثلا ہمارے پاس goods and services کونسی ہیں ہم textile کے جو products ہیں semi products ہیں final products ہیں وہ جو دنیا کو دے رہے ہیں کھیلوں کا سامان جو دے رہے ہیں وہ ہماری exports ہوں گی اور جو دنیا سے ہم لے رہے ہیں مثلا لیپ ٹاپ لے رہے ہیں سیل فون لے رہے ہیں technological commodities جتنی بھی ہیں equipments ہیں ہم وہ لے رہے ہیں تو وہ ہماری imports ہوں گی اب دیکھیں ذرا پاکستان کے exports کتنی ہیں only 20 billion US dollar رفصہ اگر ہم اس کو کہہ دیں پاکستان کی imports ہیں 35 US billion dollar یہ ایک بڑا alarming situation ہے اب اگر ہم کہیں کہ ہم اس کو آپ ایسا سمجھیں ہماری جو کمائی ہے وہ basically 20 عرب ہے اور جو ہم نے خرچے کی ہے وہ ہمارے 35 35 billion ہے تو net export ہماری کیا ہوں گی minus 15 US billion dollar تو یہ آگے جا کے ہمیں پتا چلے گا جب ہم ان basic terms سے ایک دفعہ familiar ہو جائیں تو یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ balance of payment equilibrium میں کب ہوتا ہے for example اگر ہم دیکھیں ہم دنیا کو exports کر رہے تھے 20 billion کی اور اگر دنیا سے ہم import بھی 20 کی کرتے تو ہمارا net export کیا ہوتا net export ہمارا 0 ہوتا اب اسی کے بارے میں net export positive ہے negative ہے یا 0 ہے 0 تو ایک desirable point ہوتا ہے اور اسی کو ہم equilibrium کہہ دیتے ہیں but mostly of the times یہی ہوتا ہے کہ آپ کا net export negative چلتا ہے اور کبھی positive اکا دکا کہیں پہ تاریخ میں ایک آت سال میں ایسا ہوتا ہے اب آگے جب ہم بڑھیں گے اس چیز کو اور اچھی طرح دیکھیں گے سب سے پہلے current account ہے کیا اور export اور import کے جو relation ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں current account the current account keeps track of the flow of goods and services in and out of Pakistan inflow or outflow of goods and services is called current account سب سے پہلے why was study balance of payments کہ ہمیں ضرورت کیا اس کی ہمارا اس کے بغیر بھی تو گزارہ ہو سکتا تھا لیکن students اس کو سب سے پہلے ہم اس کانسر ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں ہمارے جو three sector economy تھی آپ کو یاد ہوگا unit 2 میں ہم نے یہ باتیں ڈسکس کی تھی y is equal to c plus i ہم نے کہا تھا it is two sector economy پھر ہم نے ایک اس میں اور element لے کے آئے y is equal to c plus i plus g ہم نے کہا it is three sector economy پھر ہم نے کہا کہ ایک open economy بھی ہوتا ہے y is equal to c plus i plus g plus x minus m r nx بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو ہم نے کہا تھا it is open economy کہ یہ open economy means کہ ہم دنیا سے cut کے نہیں رہ رہے ہم دنیا سے چیزیں خرید بھی رہے ہیں اور دنیا کو چیزیں بیچ بھی رہے ہیں اب یہی ہے کہ basically why would study balance of payments پیمنٹس کے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پیمنٹس ہیں دنیا سے ہمارا لین دین ہے یا وہ ٹھیک ہے یا وہ خراب ہے اگر تو وہ ٹھیک ہے پھر تو ہمیں کسی پالیسی کے ایسا ضرور نہیں ہے اگر کہیں پھر اس میں پرابلم ہے تو ہمیں پھر اس کی کریکشن کرنی ہوگی otherwise balance of payment کے deficit ہونے سے جو ہمارے دوسرے macro economic goals ہوتے ہیں وہ بڑے directly effect ہوتے ہیں مثلا کون سے دوسرے macro economic goals ہیں inflation unemployment time جو ہم grow کرنا ہوتا ہے ہمارے gdp کا پڑھنا اگر ہمارا balance of payment deciclibrium میں ہوگا تو definitely جو ہمارے دوسرے goals ہیں وہ اس سے effect ہوں گے اب سب سے پہلے balance of payment is issues such as trade deficits and foreign indebtness of controversial topics کہ basically اس میں ہم دیکھتے کیا ہیں یا ہمارا جو trade deficit ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں یا ہمارا جو دنیا سے ہمارے trade deficit ہونے کی وجہ سے ہم کافی زیادہ کرزہ جو لیتے ہیں دنیا سے ان کے بارے میں یہ کی relation بنتا ہے means foreign indebtness اس sense میں ہو سکتا ہے جب کبھی بھی کسی country کی current account میں issue ہوتا ہے means جیسے پاکستان کے case میں ہے بڑا serious issue ہے کہ ہماری exports 20 billion اور imports approximately 35 تو ہمیں کرنا گیا پڑتا ہے اس چیز کو balance کرنے کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے international monetary fund کہ ہمیں کرزہ دو تاکہ ہم اپنا current account دیکھ سکیں but then جب ہم اس سے IMF سے جو کہ financial institution ہے international financial institution ہے جب ہم اس سے کرزہ لیتے ہیں تو ہم ایک debtness کی صورت میں چلے جاتے ہیں foreign debt ہمارے اوپر آ جاتا ہے وہ foreign debt بتاتے خود ایک بڑی مسئیبت ہوتی ہے اچھا اب next ہم بات کر رہے ہیں balance of payments accounts provide insights into country's economic performance relative to the rest of the world کہ اگر ہم دیکھیں balance of payment کو discuss کرنے سے ہمیں کیا مل رہا ہے کہ یہ ہمیں insights دے رہے ہیں کسی بھی country کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی economic performance کیسی ہے مثلا اگر ہم آج current scenario میں دیکھیں تو چائنا کا جو balance of payment ہے وہ surplus ہے پاکستان کا deficit ہے it means کہ کیا بتا رہا ہے یہ اس سے ہم کیا message ہمیں مل رہا ہے کہ economic performance of China is relative better than پاکستان تو ہمیں اس سے یہ بھی idea ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد the study of economics of balance of payment allows proper evaluation of the various arguments and government policies recommendations to eliminated imbalances کہ at the end ہمیں کیا ملتا ہے being a students of economic جب ہمیں balance of payment کا پتا ہوگا تو اس کی base پہ ہم کچھ recommendations دے سکتے ہیں اور کچھ policy implications دے سکتے ہیں کہ بھائی ایسے کرنے سے ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں یا ہمارا current account جو deficit ہے وہ ہمارا ایک لیبریم کی طرف جا سکتا ہے اور کون سے steps ہمیں short run میں یہ اٹھانے چاہیے اور long run کے لیے میں یہ یہ parameters کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے جب تک ہمیں بتا نہیں ہوگا what is B.O.P اور balance of payment ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہم دنیا سے آگے ہیں یا پیچھے ہیں تو اسی لیے ہم جو یہ unit 7 میں ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں تو اس میں flavor ہوگا balance of payment کا very introductory level پہ بات ہوگی اب سب سے پہلے balance of payment کو گر ہم define کریں balance of payment B.O.P is an accounting record of countries trade in goods services and financial assets with the rest of our during the particular time period mostly جو ہم one year لیتے ہیں balance of payment ہے کیا is an accounting record سٹورنٹس جیسا کہ accounting میں آپ لوگ کرتے ہوں گے ان چیزوں کو balance sheet ہوتی ہے آپ کے پاس accounting میں تو وہی چیز ہے basically balance sheet ہی ہوتی ہے basically balance of payment لیکن یہاں balance sheet میں ہم ان کی payments کا حساب لگاتے ہیں مثلا ہم نے جو دنیا کو چیزیں بیچی اور جو ہم نے دنیا سے rest of the world جو ہم نے چیزیں purchase کی ان کی payments کتنی ہیں تو ان payments کو ہم uniform کرتے ہیں مثلا uniform کی sense میں اگر ہم چائنہ کو چیز بیچ رہے ہیں وہاں سے چائنیز نے اگر چائنیز جوان بیجے ہیں ہم ان کو ایک universal currency میں convert کر لیں گے اسی طرح اگر ہم American commodities purchase کر رہے ہیں پاکستان میں تو ہم انہیں تو روپیز دے رہے ہیں بظاہر لیکن پاکستان کی economy انہیں ڈالر پی کرے گی تو انہی کے بارے میں ایک accounting record ہے basically country کی trade کا اور آگے ہم جائیں گے کہ اس balance sheet میں assets اور liabilities کون کون سی ہیں مثلا features of balance of payment میں یہ بات کریں گے balance of payment follows accounting procedure of double entry book keeping debt and credit means liabilities assets کہ سکتے ہیں a credit entry records an item or transaction that brings foreign exchange into country کہ credit کون سا ہے جو ہماری country میں foreign exchange لے کے آئے credit ہو گا balance of payment کی balance تو ہمیں وہاں سے کیا ملے گا فار اکزمپل ہم نے امریکہ کو کپڑا کچھ شخص پورٹ کیا تو وہاں سے ہمیں US ڈالر ملیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا that brings foreign exchange into country کہ وہ ہمیں foreign exchange وہاں سے ملا foreign exchange اس sense میں کہ ہمارے پاس ڈالر پتی بھوٹ کی تو ہم نے ان کو کیا پیمنٹ کرنی ہے اس foreign exchange کو ہم در transfer کر دیں گے یہ جو ہم نے آپ سے پتی خرید دی تھی چاہے گی اس کی پیمنٹ آگئی تو اس balance sheet credit کیا ہوگا جو foreign exchange ہم باہر سے اپنی country میں لارہ ہیں اور balance sheet کا debt کیا ہوگا یا جسے liabilities کہتے ہیں وہ کیا ہوگا debt entry presents loss of foreign exchange جو loss ہے foreign exchange کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں basically debt entry کہلائے گی at the end اگر ہم کہیں debt should be equal to credit or liabilities should be equal to assets تو پھر ہم کہیں balance of payment جو ہمارا ہے balance ہے and then balance of sheet ہماری zero کے equal ہوگی جتنی liabilities ہیں almost اتنے assets ہوں پھر تو بات ٹھیک ہے otherwise کوئی problem ہے اس میں کوئی issue ہو بیلنس of payment basically ہے کیا balance of payment will always balance جیسا کہ اگر تو ہمیشہ یہ balance میں پھر تو کوئی کیا ہیں جو چیزیں export کرتے ہیں اور liabilities ہماری کیا ہیں جو چیزیں ہم import کرتے ہیں next balance of payment deficit surplus کہ balance of payment might be deficit or surplus means the debt entries exceed the credits اگر تو ہمارے پاس debt entries زیادہ ہیں credit سے تو ہم کہیں گے balance of payment is deficit اگر اس کے اولت ہے وائس ورس ہے تو ہم کیا کہیں گے ہمارا balance of payment کیا ہے surplus ہے this imbalance implies only to a particular account or component of balance of payment کہ یہ ضروری نہیں ہوتا balance of payments کے اگر کافی سارے components ہوتے ہیں merchandise account ہوتا ہے so on saving accounts ہوتا آگے جب ہم advance پڑھ رہے ہوں گے تو وہ چیزیں اور in detail آتی time being جو ہم اس level پر discuss کر رہے ہیں یہ balance of payment کو credit اور net کی sense میں ہی بات کریں گے next ہے international payments process کہ ہم internationally دنیا سے اگر چیزیں import کر رہے ہیں for example ہم laptop or cell phone وغیرہ امریکہ سے لے رہے تو ہم انہیں payments کریں گے کچھ تھیوری کیا کہتی ہے theoretically یہ چیزیں importers in a country pay the exporters in the same country in the national currency کہ جو ہم basically being a پاکستان اگر آپ دیکھیں اگر ہم ایک maiden US laptop purchase کرتے ہیں ہم اس 56,000 or whatsoever price of laptop ہم روپیز میں پے کر دیتے ہیں لیکن یہ to theoretically ہو گیا کہ ہم نے import کی وہ چیزیں ہم نے اس کو national currency میں payment کر دی لیکن reality میں کیا ہوتا ان reality importers and exporters in a given country to not deal directly with one another کہ وہ directly ایک دوسرے سے deal نہیں کرتے مثلا میں اگر کسی US company کا laptop purchase کیا ہے تو میں direct company سے deal تھوڑی کر رہا یا company مجھ سے deal تھوڑی کر رہی تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا to facilitate payments banks carry out these transactions تو banking sector اسے generalize کرتا ہے مثلا کسی اسلام آباد میں ایک بڑی laptop کی فرم ہے یا کوئی شاپ ہے اس نے کیا کیا امریکہ سے laptop کھ order دیا 1000 کا تو اب اس کو payment کیسے کریں گے یہاں سے وہ sbp state bank of paakistان میں پاکستانی روپیز deposit کروا دے گا اور اسے کہیں گے sbp کو جناب آپ ہمارے بحاف پہ اتنے روپیز کو transfer کر کے فلان American company کو US ڈالر میں payments کر دیں تو facilitator کا جو رول ہے وہ basically ہمارا banking sector play کر رہا ہوتا ساری transaction میں in reality تو یہ چل رہا ہوتا ہے theoretically ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس importer country ہے اس کو national currency میں payment کرتے ہیں لیکن یہ theoretically بات ٹھیک ہے trade balance basically ہوتا گیا بیسکلی trade balance اگر تو جو ہمارے export expenditure ہیں وہ import expenditures کے equal ہوں then trade balance or current account is into equilibrium otherwise اگر ہماری exports زیادہ ہیں پہلے والا component زیادہ ہے as compared to import ظاہر ہے جب positive magnitude زیادہ ہوگا negative سے تو overall answer کیا ہے positive ہم کہہ دیں گے کہ surplus ہے otherwise اگر اس کے alert ہوتا ہے imports زیادہ ہیں تو negative magnitude زیادہ ہے جیسا کہ پاکستان کے case میں ہے ہم کہیں گے ہمارا trade balance deficit میں ہے تو اس کو آگے ہم دیکھیں گے فردر export expenditures ہیں کیا as a country's currency depreciate export prices go up as a country's currency depreciate imports become more expensive strength یہ depreciation depreciation devalution جو ہم بات کر رہے ہیں timing آپ کو سمجھ نیکس بڑھتے ہیں depreciation depreciation کیا ہے ہمارے course contents کے اتنا حصہ بھی نہیں اگر ہم اس کو دیکھیں national income identity national saving investment and current account اگر ہم اس کو دیکھیں national savings links کیا ہیں investment کیا ہے اور current account جسے ابھی ہم trade balance کہے کہے تھے ان کو گرم inter link کریں تو سب سے پہلے ہمیں بڑھنا ہوگا وہی جو ہم two sector economy three sector economy سے بڑھتے ہوئے آج ہم بات کریں کے four sector economy کی یا open economy بھی سے ہم کہتے ہیں y is equal to c plus i plus g plus n x where y is national income or gdp c is consumption spending i investment g government spending and n x is net exports and current account کہ ہمارے پاس n x ہے یہ current account ہے trade balance ہے تو پھر اگر ہم اس کو rearrange کریں اس equation کو سپورنٹ basic میعت ہے اس میں ہمیں ٹف سمیت بھی نہیں جائی اگر ہم نے جو right hand side پہ equation کے اوپر ہم نے equation لکھی ہے national income کی یہاں سے c کو اور g کو دونوں کو اگر ہم left hand side پہ لے جائیں right سے اٹھا کے c اور g positive ہیں دوسری طرف جا کے negative ہو جائیں گے تو ہمارے پاس کیا بنیں گا y minus c minus g is equal to s is equal to i plus nx students right hand side پہ i اور nx بج گیا اب دیکھیں ذرا national level پہ government کی کچھ incomes ہوتی ہیں overall جو ہماری gdp ہوتی ہے اس میں سے کچھ کنزیوم کر لیا جاتا ہے کچھ government کی purchases ہوتی ہیں government taxes کی صورت میں جو ایک دفعہ ہم سے receive کرتی ہے وہ purchases تو اب کچھ income میں سے کنزیوم کر لیا کچھ taxes کس کے equal ہوا i plus nx کے means s is equal to i plus nx یہ ہمارے پاس ایک equation آگئی اب اگر ہم اس کو اور rearrange کریں nx جو right hand side پہ اس کو left پہ اٹھا کے لئے nx is equal to s minus i trends اب ہم نے کیا کیا nx آپ کے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس basically current account ہے اور یہ جو ہمارے پاس s minus i ہے یہ ہمارے پاس saving investment account بن گیا ہماری national level پہ savings کتنی ہے اور national level پہ investment کتنی ہے اگر تو یہ دونوں equal ہیں current account is equal to saving account تو پھر اس سے کیا بنے گا ہمارے پاس national income identity ہے یہ hold کرے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑ نے والا کیونکہ دونوں کا جو equilibrium دونوں equilibrium میں ہیں تو ہمارے پاس اوور آل ایک انوی equilibrium میں ہوگی اگر تو جیسا کہ پاکستان کے case میں نیٹ ایکسپورٹ نیگیٹیو ہیں اور ہماری saving بڑی poor ہے اس region میں بھی شاید entire the globe کہ ہم جو means کے bottom countries میں ہاتے ہیں ہم جو saving کرتے ہیں وہ hardly 10% maximum 10% of GDP کبھی 14% ہوتا تھا آج یہ 10% of GDP ہے اور جو ہم investment کرتے ہیں وہ approximately 18 or 19% of GDP it means کہ ہمارا saving اور investment account ہے وہ بھی negative میں ہے جو net exports ویڈا اکاؤنٹ ہے وہ بھی negative میں ہے جب یہ دونوں negative میں ہو جائیں تو آپ کا balance of payment اور زیادہ deficit میں ہو جاتا ہے اگر تو دونوں equal ہیں تو balance of payment equilibrium میں ہے اگر دونوں positive ہیں net export بھی positive ہے saving investment account بھی positive ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں overall account surplus اگر یہ ایسا ہے تو current account surplus ہوگا a country that spends more than its income کہ ایک ایسی country جو اپنی income سے زیادہ خرج کرتی ہے تو کیا ہوگا وہاں پہ investment زیادہ ہوگی saving سے will experience a current account deficit a country that spends more than income کہ ایک country جو مسئلہ گھر کی اگر اگزیمپل لے لیں ایک وہ گھر جو اپنے آمدنی سے زیادہ خرج ات کرتا ہے تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں بھائی بڑا deficit چل رہا ہے بڑا حالات بڑے tight ہیں ہم اس term میں کیا کہہ رہے ہوتے ہمارا current account deficit ہے اسی طرح جب کسی بھی country میں وہاں کے لیے ہمیں باہر سے کچھ پیسہ چاہیے وہ کیا ہو سکتا اللہ بھلا گرے جو ہمارے بھائی لوگ باہر گئے ہیں گل states میں یورپ میں دنیا جہان کی ہر country میں جہاں جہاں پہ پاکستان ہی گئے ہیں وہاں سے کچھ ریمیٹنسیز بیجتے ہیں لوگ بہت زیادہ ریمیٹنسیز ہیں اور کرنٹ سیچویشن میں پاکستان کی اکانوی کا بہت بڑا سہارا ہیں جو پاکستان ہمیں پیسے بیجتے ہیں تو ہم اس سے کچھ فنانس کر لیتے ہیں اپنے ہم دیفیسٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے اگر پھر بھی ہمارا دیفیسٹ ہو تو پھر ہمیں کدھر جانا پڑتا ہے ڈیٹ لینا پڑتا ہے چائے وہ چائنہ سے لیں یا امریکہ سے لیں یا سعودی عریبیا سے ایڈ لیں یا جیپان سے ایڈ لیں یا پھر ایم 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 ورڈ بینک ورڈ سورس آلو ایک بات کلیر کر لیں ورڈ آلو اس کو ایسے ٹھیک کر لیں ایم ایم سیونگ اور جو ہم نے لاسٹ اسی کو دیکھیں گورمنٹ سپینڈ مور دن ایس سیکس ریونیو تو بجٹ ڈیفیسیٹ میں ہوگا پرائیویٹ سیونگ سٹیز کانسٹن دن کرن اکان دن کرن اکان ورن ڈیفیسیٹ اب یہ ہمارے پاس ایک اور چیز آگئی اگر تو گورمنٹ کا بجٹ بھی ڈیفیسیٹ میں ہے ہمارا سیونگ اکان بھی ڈیفیسیٹ میں ہے ہمارا کرنٹ اکان بھی ڈیفیسیٹ میں ہے تو بہت بڑا ڈیفیسیٹ ہوتا ہے اور پاکستان کے کیس میں ہمارا بجٹ بھی ڈیفیسیٹ ہوتا ہے ہمارا جائز ناجائز بات ماننی پڑتی ہے اکان کو سہارا دینے کے لئے یہاں تو یہ ہے کہ ہم سیلف ریلائنس پہ چلے جائیں پھر تو ٹھیک ہے اگر ہم ایسا نہیں کر رہے چیارٹرن میں ہم ایسا کر بھی نہیں سکتے تو پھر ہمیں مجبوراً یہ کڑوی گولی کھانی پڑتی ہے آئی ایم ایف کی صورت میں امریکہ سے ایڈ کی صورت میں یا سعودی اریبیہ سے اور جو بھی ہمارے ڈونر فرینڈ ہیں یا برادر اسلامی ممالک ہمیں ماننی پڑتی ہے اس کے بیچے ایکنامکس ریزن یہ ہے اس کے علاوہ میں کوئی اور ریزن نہیں بتا ہم دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس لیسن کیا ہے میسیج کیا ہے ہمارے لیسن کیا یہاں پہ میسیج کیا ہے کہ اگر ہم اپنا کرن اکان ڈیفیسیت کم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اپنی پرائیویٹ سیوینگ کو بڑھانا پڑے گا جب ہم پرائیویٹ سیوینگ بڑھائیں گے تو کیا ہوگا اوورال نیشنل سیوینگ بڑھ جائیں گی جب نیشنل سیوینگ بڑھیں گی تو نیشنل سیوینگ انویسمنٹ اکاؤنٹ ہمارا کیا ہوگا وہ بڑھ جائے گا اور اس سے ہم کسی حد تک سہارہ دے سکتے ہیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو اسی لیے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی وہ کیا ہوتا بھلا اس میں ہم کبھی انٹرس ٹیٹ کو کم زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس سیوینگ زیادہ ہوں اس سے ہم اس کرنٹ اکاؤنٹ کو ٹھیک کر سکیں اکنامک امپلیکیشنز اکنامک امپلیکیشنز اف بیلنس اف پیمنٹ یہ ممکن نہیں کہ پوری دنیا میں ہر کنٹ کا جو ٹرے اکاؤنٹ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سر پلس ہو اگر ایک کنٹ کا سر پلس ہے تو دوسری کا دیفیسٹ میں ہوگا مثلا اگر ہم بات کریں ہم اور چائنہ صرف پوری دنیا میں دو کنٹری ہیں تو ہم چائنہ کو کچھ چیزیں ایکسپورٹ کر رہے اور چائنہ ہم سے کچھ چیزیں ہم کو کچھ ایکسپورٹ کر رہا تو کیا ہوگا کیا ایسا ممکن ہے جتنی ایکسپورٹ پاکستان چائنہ کو کرے اتنی ہی پاکستان چائنہ سے ایمپورٹ کرے نہیں ایسا نہیں ہوتا جب ایکانمی اگر پاکستان اور افغانستان کا ٹریڈ پیٹرن ہم دیکھیں تو پاکستان افغانستان کو ایکسپورٹ زیادہ کرتا وہاں سے ایمپورٹ کم ہوتی ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ہر کنٹری کا ٹریڈ سرپلس ہو ہاں ٹریڈ پارٹنر کی سنس میں سرپلس کنٹری سرپلس کنٹری بینیفیٹ انٹرنیشنل ٹریڈ تو اگر ہم والنٹری کر رہے ہیں کوئی ٹریڈ بیریئر نہیں پھر یہ بہت مشکل ہے کون سی کنٹری کے لیے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ سرپلس ہے یہ ہم فل ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں نیکس بات کر رہے ہیں کہ نہ تو کہیں پہ بہت زیادہ بری چیز ہے اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ ہمارا سوری ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے بیلنس اپ پیمنٹ ہے سرپلس ہو کیا ہونا چاہیے یہ بیلنس اپ پیمنٹ بیلنس کے آس پاس ہو اگر کبھی کبھ ہوجائے کوئی نہیں اگر کبھی کبھ سرپلس ہو جائے تو پھر بھی کوئی نہیں لیکن جب کبھی بھی اکانومیز کا جس لائک پاکستان انڈیا اور چائنا ان کنٹریز کا بجٹ ہوتا ہے اس کی ریزن بڑی سمبل ہے کہ ہم یہاں سے چیزیں بیچتے ہیں ہمارے پاس جو سپورٹ کمارٹیز ہیں وہ را میٹیریلز ہوتا ہے مثلا کپڑا بیج دیا گندم بیج دی کارٹن بیج دی یا چاول بیج دی ہے ان کی انڈیشنل مارکیٹ میں وہ ورث نہیں ہے جو ایک لیپ ٹاپ کی ہے جو ایک انڈرویٹ سیل فون کی ہے یہاں سے ہم دس من گندم بیج فار اگزمپل اور افغانستان کو تو وہاں سے ہمیں کتنا ملے گا میکسیمم ٹونٹی تھاؤزن میکسیمم دس من گندم کے بیس ہزار زیادہ سے زیادہ مل سکتے لیکن اگر ہم یو ایس سے لیپ ٹاپ پرچیز کر لیں پلس فیفٹی تھاؤزن پی کرنا پڑ ہے ہمارے بیس من گندم اور دو کلو کل اپ برابر نہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو ایکانومی ہیں انہیں تکنالوجی کل کمارڈیٹی زیادہ ریکوائر ہوتی ہیں کیونکہ ان کا انفر سٹکچر امپروو ہو رہا ہوتا ہے جو کل کمارڈیٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہیں جو کہ پوری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے بیلنس آف پیمٹ اکلیبریم بی او پی اکلیبریم is a situation where credit items is equal to debt items وہی بات سب سے پہلے ہم نے کی تھی مارکیٹ کو اکلیبریم میں ہونا چاہیے اور بیلنس آف پیمٹ اکلیبریم میں کب ہوگا جب ہمارے پاس لیابیلیٹی is equal to assets or credit is equal to debt items ہوں گی تو ہمارے پاس بیلنس آف اکلیبریم میں ہوگا نیکس مومنٹ ٹورز بیلنس آف پیمٹ اکلیبریم کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہماری مومنٹ بیلنس آف اکلیبریم کی طرف کیسے ہوگی what happens if کنٹری has کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہ اگر کنٹری جس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارے پاس جو ٹریڈ اکاؤنٹ ہے ٹریڈ بیلنس ہے وہ ڈیفیسٹ میں تو اس خورم کیا کہتے ہیں کرنٹ ڈیفیسٹ ڈی کنٹری مست بارو کرنٹ ڈیفیسٹ کہ اگر ہم بیلنس آف پیمنٹ کے کلیبریم کی طرف جا رہے ہیں اگر ایک کنٹری کا کرنٹ ڈیفیسٹ میں تو اسے کیا کرنا پڑے گا وہی بات کہ اس کنٹری کو بارو کرنا پڑے گیا اپنے اس اکاؤنٹ کو فینانس کرنے کے لیے جیسا کہ پاکستان کر بھی رہا اور جب کبھی بیلنس آف پیمنٹ ہمارا ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو ہماری کنٹری کی کرنسی کو کیا ہوتا ہے وہ ہماری ڈیفیسٹ ہو جاتی ہے اس کی ویلیو فال کر جاتی ہے جیسا کہ اب 2018 کی ہم بات کریں تو ایک ٹائم تھا ڈالر کتنے پہ تھا اپریکسومیٹلی 110 پہ آج ڈالر کہاں پہ چلا گیا means کہ within few days ڈالر 130 تک چلا گیا 120 پلس چلا گیا ڈالر کی اتنی زیادہ ویلیو کیوں بڑی اس کے پیچھے سیمپل ریزن ہے کیونکہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ ہے اور جب کبھی آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو مارکٹ فورسز آپ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ کدھر جاؤ اپنی کرنسی کی ویلیو کو ڈیپریشیٹ کر دو تو مارکٹ فورسز وہ کر دیتی ہیں اگر ہم خود ڈی ویلیو نہیں کریں گے تو اور دوسرا فائدہ جو اس کا زیادہ بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ ہم جب ہمارا روپیز کی ویلیو کم ہوتی ہے تو اس سے ہماری جو کمارڈرٹیز ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ سستی ہو جاتی ہیں مثلا پہلے ایک میٹر کپڑا خریدنے کے لیے امریکن ہمیں فار ایک جیمپل سو روپے ایک ڈالر کے ایک ہیں تو امریکن ہمیں ایک ڈالر ایک میٹر کپڑا کے لیے دیتے تھے تو وہ پاکستان میں آکے سو روپے بن جاتا تھا اب جب ایک سو بیس روپے کا ایک ڈالر ہو گیا تو امریکن ہمیں ایک ڈالر نہیں پی کرنا پڑے گا امریکن کو بلکہ انہیں پوائنٹ ایٹ میٹر ڈالر سے ایٹی سنٹ انہیں پی کرنا پڑے گے تو وہ جب ایٹی سنٹ ہمیں پی کریں گے تو وہاں پہ ہماری ایک سو روپے ملیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا ہماری ایک سو بڑھ جائیں گے وہ اگر تو ڈیفیسٹ ہے تو ہمیں یہ دو کام کرنے پڑتے ہیں یا تو بھارو کرتے رہو کنٹینویس بھارو کرو گے تو ہم کدھر چلے جائیں گے اگر اس ڈیٹ سے بچنا ہے تو ہمیں پھر اپنی کرنسی کی ویلیو کو فائل کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ابھی چل کہ ڈیمیسٹک انٹرسٹ ریٹ کو ہم رائز کر دیتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ڈیمیسٹک انٹرسٹ کو بھی جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ اس بی پی جو ڈیٹرمنن کرتا اس کو رائز کیا اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کو انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ سیو زیادہ کریں جب وہ سیو زیادہ کریں گے تو کنزمشن کم ہوگی کنزمشن کم ہوگی تو امپورٹڈ کمارڈیٹیز کی بھی کنزمشن کم ہو جائے گی اور دوسرا فائدہ اس کا کیا ہوگا سیونگ بڑھنے کی وجہ سے جو ہمارا سیونگ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہوتا وہ بھی اکلیبریم میں آ جائے گا یا ڈیفیسٹ کم ہوگا اس کا فائدہ میں یہ ہوگا کہ بیلنس اکاؤنٹ 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 کی طرف چلا جائے گا اور جب ہم انویسٹمنٹ بڑھاتے ہیں تو انویسٹمنٹ سے کیا ہوتا ہے نیشنل اکاؤنٹ بڑھتی ہے اور آوٹپوٹ بڑھتی ہے اس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی ڈیفیسٹ کم ہو سکتا ہے سٹوینٹ یہاں تک ہم نے بات دیں جو ڈسکس کی وہ کون کون سی تھی وارٹ بیلنس اپ پیمنٹ پھر ہم نے اس کی انٹریز بیلنس کو دیکھا کہ اس کی انٹریز کون سی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے بات کی ہم نے اس کے بعد بیلنس اپ پیمنٹ مومن ٹورز بیلنس اپ پیمنٹ کی بات کی اور اب ہم آ رہے ہیں سیکنڈ لاس جو ہمارا کہ اس کی ریزنز کیا ہیں کہ آپ کا بیلنس اپ پیمنٹ کسی بھی کنٹری کا دس اپ پیمنٹ کی طرف کیوں جاتا ہے کہ وہ بیلنس میں کیوں نہیں رہ سکتا سب سے پہلا جو بڑا پرابلم ہے ہم زیادہ اگنامک فیکٹرز کو ہی ٹارگٹ کریں گے سب سے پہلے پاپولیشن گروت جب کسی کنٹری کی پاپولیشن زیادہ بڑھتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو لائف سسٹیننز کے لیے کیا چاہیے ہوتا جو کنٹری کی نیشنل انڈسٹری ہوتی ہے اس میں اتنا کیلیبر نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو سب کو فل فل کر سکے پھر ہمیں امپورٹڈ کمارڈیز کی طرف جانا پڑتا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے ڈیمینڈ فر کار انکریز ہوگی یا ڈیمینڈ فر بائیک انکریز ہوگی پھر ہم کہہ دیتے ہیں چلو جی امپورٹ کر لو کمارڈیز باہر سے وہ امپورٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کیا ہو تک بیلنس اپیمنٹ ڈیس اکلیبریم میں چلا جاتا ہے اس کی بڑی ریزن پاپولیشن گروت بھی ایک ہے پاپولیشن گروت یہ نہیں کہ بہت زیادہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے لیکن ایک ایسی گروت ہے پاپولیشن کی اپریکسی میٹلی 1.9% ہے اور اس ریجن میں سب سے زیادہ ہے اور اس دنیا میں جو ہائی پاپولیشن گروت کنٹریز ہیں ہمارا اس میں نام آتا ہے تو اس سے یہ ایشو نہیں ہے کہ پاپولیشن گروت کرے یا نہ کرے ہم کہہ رہے ہیں اگر گرو کر بھی رہی ہے تو پاپولیشن میکر اس کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا پھر جا کے وہ ڈیس اگلیبریم ختم ہوگا تو اس کے قاضیز کے ساتھ ہم سلوشن کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کا سلوشن کہ جتنی پاپولیشن گرو کر رہی ہے اس کے حساب سے ہمیں نیشنل انڈسٹری کی کپیسٹری بھی بیلڈ کرنی پڑے گی ادروائز یا گوڈز انڈ سروسیز جو ہم ڈومیسٹیکلی پرڈیوز کر رہے ہیں ان کو انہینس کرنا پڑے گا اور اس کو بلکل سیم پار کرنا پڑے گا پاپولیشن کی گروت کے ساتھ ادروائز ہمارا بیلنس اپیمہ ڈس اکلیبریم میں ہی رہے گا پھر نیکس اس کی ریزن کیا ہے ڈویلمنٹ پروگرام کہ جب کسی انڈر ڈویلپ کنٹریز میں یا ڈویلپنگ کنٹریز میں ڈویلمنٹ کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی بیلنس اپیمہ ڈس اکلیبریم اس کے لئے تو ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ تمام چیزیں امپورٹ کرنی پڑے گی فار اگر ٹربائن فرانس سے امپورٹ کرتے ہیں اس ٹربائن کی قیمت یہ نہیں ہوگی بیلین میلین وہ بیلین میں گیم ہوتی ہے تو جب ہم ایک ٹربائن امپورٹ کر لیں گے اور اس کے بدلے میں ہم دو ہزار ٹن بھی گندم ایکسپورٹ کر دیں تو شاید وہ ٹربائن کے ایکسپنڈیچر کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے یا ایسے سمجھیں اگر ہم ایک 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 کیا ہوتا ایک 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 سمجھ لیں اس کی پرائیس بھی بڑھ گئی اور ایک 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 کیا ایک 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 قراریس طرف کیونکہ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا میڈن چائنہ جتنے بھی کمارڈٹیز پاکستان میں آ رہی ہیں انہوں نے آتے ہی جگہ بنا لی ہے مارکیٹ میں اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے یہ ہماری انڈرسٹری میں اتنا کیلیبر نہیں تھا اتنا پوٹینشل نہیں تھا کہ وہ چائنہ کو کمپیٹ کر سکے اس کا ایک بڑا فیکٹر انفلیشن تھا کہ جو پاکستان میں ایک ایسے سمجھے پاکستان میں جو ایک ٹائل بنتی ہے جو یہ فلو ٹائل جسے ہم کہہ دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے فارکزمپل وہ سی روے کی ہے ایٹی روپیز کی اور جو چائنہ سے آتی وہ ہارلی بیس پچیس تیس کی ہوگی ریزن گیا ہے پاکستان میں انفلیشن ہے کیمتیں بڑھ گئیں تھیں اس وجہ سے اس کی بھی کیمت بڑھ گئیں تو ہم انفلیشن جب ہوتا ہے تو بھی بیلنس اپیمٹ ہمارا ڈس اکلیبریم میں ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی ریزن چینج ان ایکسچینج ریٹس کہ اگر آپ کا ایکسچینج ریٹ چینج ہو رہا ہے ایکسچینج ریٹ بھی سب سے بڑا ریزن ہے اس کی بیلنس اپیمٹ کا ڈس اکلیبریم کی لیکن اس ایکسچینج ریٹ صرف پاکستان کا ہی میٹر نہیں کرے گا بلکہ پاکستان کے جتنے ٹریڈ پارٹنرز ہیں بلکہ ٹریڈ پارٹنرز کے جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں ان کا بھی ایکسچینج ریٹ میٹر کرتا ہے مثلا پاکستان ڈریکٹلی تو انڈیا سے کوئی چیزیں بہت کم ہم انڈیا سے ٹریڈ کر رہے ہیں پاکستان چیزیں بیچتا ہے یو ایس کو اور انڈیا بھی چیزیں بیچتا ہے یو ایس کو اگر انڈیا کا ایکسچینج ریٹ بڑھ جائے گا ایکسچینج ریٹ ان کا بڑھ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا انڈین کمارڈٹیز چیپ ہو جائیں گی یو ایس میں تو پاکستان کی کمارڈٹیز کو ایفیکٹ کر سکتا ہے انڈیا ایسے تو اس سے بھی ہمارا بیلنس اپ ایمار ڈیس اکلیبریہ میں ہو سکتا ہے نیشنل انکم کی وجہ سے بھی بیلنس اپ ایمار ڈیس اکلیبریہ میں ہو سکتا ہے اگر تو نیشنل انکم نیچے جاری ہے تو نیشنل لیول پہ کنزمشن کم ہوگی نیشنل لیول اس سے بھی ہمارا بیلنس اپ ایمار ڈیس اکلیبریہ میں جا سکتا ہے اور ایڈ ڈا اینڈ پلیٹیکل جو سٹیبیلٹی ہے یا پلیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے یہ بھی آپ کے بیلنس اپ پیمنٹ کو ایفیکٹ کرتی ہے کہ یہ بھی آپ کے ایک کرنٹ اکاؤنٹ کو جا کے ایفیکٹ کرتی ہے دنیا اگر آپ کے دھنگا فزا چل رہے کنٹری میں سٹرائک پہ سٹرائک چل رہی ہیں دھرنے چل رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا دنیا ہیزیٹیٹ ہوگی آپ سے چیزیں ایمپورٹ کرنے کے لیے بھی اور اکسپورٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو آرڈر نہیں دیں گے کہ بھائی یہ چیزیں بنا کے ہمیں دے دو ریزن انہیں بھی شاید انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہوگا کہ حالات بڑے ٹائٹ ہیں جی پاکستان میں تو وہ لوگ جو ہمارے جو اکسپورٹرز انجن کو ہم اکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے ایمپورٹ نہیں کریں گے وہ اس کی بجائے بنگلہ دیش یا انڈیا یا کسی اور کنٹری سے یہی چیزیں اسی آرڈر پہ منگوا سکتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے اب سٹرائنٹس یہ جو ہم نے کازیزہ بیلنس آف پیمر ڈس اکلیبیم کی بات کی ان پاپولیشن گروت ریٹ کو مینج کر لو ڈویلمنٹ پروگرامز کو مینج کر لو انفلیشن کو کنٹرول کر لو ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کر لو یا جیسے دنیا میں ایکسچینج ریٹ اپس ٹاؤن ان میں ولیٹیلٹی آئے ہیں اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو مینج کر لو نیشنل انکم کو مینج کر لیں پلیٹیکل انسٹیبیلیٹی کو سٹیبیلیٹی میں کنورٹ کر لیں تو یہی ہمارے سلوشن بھی ہوں گے کہ ہاووئی کریکٹ بیلنس آف پیمرٹ میتھرڈز ٹو کنٹرول بیلنس آف پیمرٹ تو یہی ہمارے پاس پلیٹیکل کنڈیشنز ٹھیک کر لیں انفلیشن کو کر لیں تو یہ ہمارے پاس اس کے سلوشنز ہوں گے سٹوڈنٹس میں ریپیٹ کر رہا ہوں یا ریکیپ کر رہا ہوں جو آج ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں اس یونٹ میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا بیلنس آف پیمرٹ ہے کیا اس سے پہلے ایکسپورٹ ایمپورٹ کیا ہے پھر ہم نے بات کی ہم بیلنس آف پیمرٹ کو کیوں سٹڈی کر رہے ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ٹریڈ بیلنس کیا ہے پھر اس کے بعد وہاں سے ہم نے بات کی کہ سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اور اقنامک ایمپلیکیشنز کیا تھی کہ بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ رہے گا تو اس کی اقنامک ایمپلیکیشنز سیدھی سی بات ہے کرزہ بڑھے گا آپ کے کرزہ بڑھنے سے آپ کی اکنامک کنڈیشنز کو بڑا زیادہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے بیلنس آف پیمنٹ اکلیبریم پھر مومنٹ ٹورز بیلنس آف پیمنٹ اکلیبریم کہ ہمیں موو کیسے کرنا پڑے گا اگر ہم ڈیفیسٹ میں آگئے ہیں اس کے لئے پالیسیز کیا ہوں گی تو ہم نے وہ باتیں ڈسکس کی پھر اس کے بعد ہم نے قاضیس آف بیلنس آف پیمنٹ کو ڈسکس کیا کہ قاضیس آف ڈسکلیبریم ان بیلنس آف پیمنٹ تو پھر اس کے بعد ہم نے میتھرڈز تو کنٹرول بیلنس آف پیمنٹ انٹو بیلنس یہ ہم نے چیزیں ڈسکس کی بیلنس آف پیمنٹ